آتھرس بلاتکار کانڈ کی آنچ اب کندری منتروں تک آگئی ہے یوپی اے حکومت کے سمیں وپکش میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ مکھر رہنے والی اسمرتی ایرانی کو اب اسی پرکار ویروت کا سامنا کرنا پر رہا ہے جیسا ویروت وہ منموہن سرکار کے سمیں ہتیاں بلاتکار اور مہنگائی کے خلاف کیا کرتی تھی یوپی اے حکومت کے سمیں وپکش میں رہتے ہوئے بھاچپا کیا قدہ ور مہیلہ نیتہ مہیلہوں کی سرکشہ میں ناکام رہنے پر پردھان منتری منموہن سنگھ کو چوریاں بھیج کر لام لائٹ میں آئی تھی سمیں کا چکر گھوما اور بھاچپا کیندر کی ستہ پر آسین ہو گئی قسمت سے اسمرتی ایرانی کیندری منتری بن گئی لیکن اس کے باوجود نہیں بدلا تو اس دیش کی مہیلہوں کی قسمت مہنگائی ہتیا اور بلاتکار کا خوفناک سلسلہ بدستو جاری ہے لہٰذا اسمرتی ایرانی کا انہی کے طریقے سے ویروت کر کے انہیں موڈی سرکار کی ناکامی کو یاد دلائے گیا تین اکٹوبر کو جب اسمرتی ایرانی پردھان منتری موڈی کے سنسدی چھتر وارمسی پہنچی تو انہیں کونے سمیت سبی وپکشی پارٹی کے کارکرتاؤں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا ویروت کا رہے کارکرتاؤں نے انہیں چونیاں دیں ظاہرہ یا ویروت اتر پردیش کی یوگی سرکار کی ناکامی کو درشانی کے لئے تھا جو ایک کے بعد ایک راج میں مہلاؤں کے خلاف ہو رہی ہنسہ کو روک پانے میں پوری طرح سے بپل ہو چکی ہے بہرحال چوری والا ویروت کا یہ طریقہ یقیناً اسمرتی ایرانی کو یاد دلا رہا ہوگا کہ ستہ کانٹوں کا تاج ہوتی ہے اور وپکش میں رہ کر سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرنا جتنا آسان ہوتا ہے ستہ میں رہ کر جواب دینا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ستہ میں آٹھوں کی ہوتی ہے ستہ GOOD ستہم 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 ہم لوگ کہ یہ ہے 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 ہم لوگ ہم لوگ